انڈین میڈیا بک کے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفیکشن پانے کے لیے بل آئیکن پریس کریں میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج بات کر رہے ہیں بینگلور کے بارے میں کیا بینگلور ڈینجر زون کے طرف جا رہا ہے یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ پیچھلے ایک ہفتے کے اندر جو کینٹونمنٹ زون تھا وہ چالیس تھا بینگلور کے اندر لیکن اب ایک سو تیرہ زون کینٹونمنٹ میں بدل گیا ہے تو یہ پیچھلے ایک ہفتے میں ہوا ہے ہر دوسرے دن بینگلور کا سیچویشن تھوڑا بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کیا یہ کہا جائے کہ بینگلور کے جو استیتی ہے ہمارے ہاں سے فسلتی جا رہی ہے تو سیدھا اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے لیکن دو تین پوائنٹ ہے جس کے اوپر چنتہ کرنے کی بات ہے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ پہلے کینٹونمنٹ زون چالیس تھا وہ ایک سو تیرہ ہو گیا ہے تو وہ ایک چنتہ کا بشہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ صرف وینجڈے کے دن ایک دن میں ہی فورٹی ٹو نئے کیسز آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نمبر آف کیسز بھی بڑھ رہا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی تک بینگلور میں تئیس لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن اس میں ایک بات سوچنے کی ہے کہ تیرہ لوگوں کی موت پچھلے دس دنوں میں مطلب ایک تاریخ سے لے کے دس جون کے بیچ میں تیرہ لوگوں کی موت ہوئی ہے تو نمبر آف سنکھیا بھی ہے جو موت کا وہ پچھلے سے اور ابھی کمپیر کرے تو بڑھا ہے تو یہ سارے چیزوں کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں بینگلور میں نمبر آف کیسز بڑھ سکتے ہیں امولیا لیونا کو بل مل گیا ہے ایک دن پہلے سیشن کورٹ نے بل کو ریجیکٹ کر دیا تھا پھر امولیا کے وکیل نے مجسٹیٹ کورٹ میں ارجی کو ڈالی اور امولیا کو وہاں سے بل مل گیا یہ کیا بیسز تھا بل ملنے کا کیونکہ نائنٹی ڈیز تک کوئی بھی چار سٹ نہیں درج کیا گیا تھا اسی کے آدھار پہ یہ بل ملا ہے اور اس کے لیے ان کو ایک لاکھ روپے کا ڈیپوزٹ بھی جمع کرنا پڑا ہے اس بل کو لینے کے لیے پرائنس آئی کی بات ہوتی ہے تو میں آپ کو دو چیز کے اوپر پوائنٹ آٹ کر کے دیتا ہوں اگر آپ کھانا کھانے باہر جاتے ہیں آن لائن آرڈر کرتے ہیں تو پرائنٹ کو آرڈر مت کیجئے گا کیونکہ آرڈر کرنے سے پہلے پوچھ لیجئے گا کہ بھائی آپ کے ہاں کتنا پرسنٹ جی ایسٹی ہے پرائنٹ کے اوپر سننے میں آیا ہے کہ اب ایٹین پرسنٹ جی ایسٹی لگ رہا ہے لیکن روٹی کے اوپر ہے پانچ پرسنٹ تو اگر آپ پرائنٹ کھاتے ہیں تو گھر میں بنا کے کھائیے نہیں تو باہر سے کھانا ہے تو ایٹین پرسنٹ جی ایسٹی دینے کے لیے تیار رہی ہے تو اس سے پہلے آرڈر دینے سے پہلے چیک کر لیں کہ جی ایسٹی کتنا ہے دوسرے پرائنٹ کی بات کروں تو وہ ہے پیٹرول اور ڈیزل ایک ہفتے کے اندر تین روپے سے زیادہ پیٹرول اور ڈیزل کا پرائنٹ بڑھ چکا ہے یہ آتر نربھر بھارت کی کہانی ہے صبح سے ایک نیو چل رہا ہے کہ نیپال پولیس نے ایک انڈین کو گولی مار دی اور دو لوگ گھائے لوگے یہ بات ہے سیتہ مری کی بیہار میں ایک جگہ ہے سیتہ مری اب بیہار کے جو بھی بارڈر ہیں نیپال سے لگے ہیں جنرلی وہاں پہ فینسنگ نہیں ہوتا ہے گاؤں کا علاقہ کھلا رہتا ہے ایک مارکنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ جنرلی بیہار کے جو لوگ ہیں وہ اور پلس نیپالی لوگ ہیں وہاں لوگوں کے بیچ میں شادیاں وہی ہیں ایک فیملی ادھر سے ادھر جاتا ہے اور آتا ہے تو بارڈر کھلا رہتا ہے تو اس دوران میں کچھ لیور جو تھے وہ دور اندر تک نیپال کے بارڈر میں جا کے کام کرتے ہیں ان لوگوں کا ہر روش کا کام ہے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لوگ جاتے رہتے ہیں فیملی ممبر تو وہاں کچھ جھڑپ ہوئی اور اسی جھڑپ کے دوران میں نیپال پولیس نے گولی چرائے اب گولی کس جھڑپ اور کیوں چلایا وہ کارن ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے فیکٹ نہیں ہے کیوں چلایا گیا لیکن اس گولی کی چلنے کے وجہ سے ایک انڈین کی موت ہو گئی اور دو لوگ گھائل ہو گئے ایک چوبیس سال کا آدمی سوسائیڈ کرتا ہے سوسائیڈ کرنے کے پہلے وہ اس کی ویڈیو بناتا ہے اور سوسل میڈیا پہ ڈالتا ہے اس ویڈیو میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں مرنے کی فیلنگ کو سمجھنا چاہتا ہوں وہ بندہ کیٹ نہ سکت دوا پیتا ہے بعد میں لوگ اس کو ہسپیٹر لے جاتے ہیں اور وہاں پہ اس کی موت ہو جاتی اس کے پہلے بھی وہ ایک بار بائک کو لے کے ایک ٹری سے جا کے ٹکراتا ہے لیکن اس وقت اس کی قسمت اچھی تھی موت نہیں آئی لیکن اس بار وہ بچ نہیں سکا آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے انڈیان میڈیا بک کو سپورٹ کیجئے اپنا کنٹریبیشن کیجئے کیونکہ بہت سارے نئے کام کرنے بینا کنٹریبیشن کا نہیں ہو سکتا ہے تھانکیو سو مچ واشنگ انڈیان میڈیا بک انڈیان میڈیا بک کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں موسیقی